آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ کیٹرز کے کاروبار سے ڈیکوریشن کے کاروبار سے سب ویپاری یہاں ایک جٹ ہوئے تھے تو نشچت ہی ان سمسیاؤں پر بھی کافی کچھ چرچہ کی گئی ہم بات کریں گے پردیش ادیکش ویجے کمار جی سے اور ان سے جانیں گے کہ آخر کون سی ایسی سمسیائیں ہیں جس کو لے کر کے وہ ساشن کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں اور جس سے نہ کیول ان سمسیاؤں کے کارن ویپار پربھاویت ہو رہا ہے بلکہ ویپاری بھی پربھاویت ہو رہے ہیں آئیے بات چیت کرتے ہیں پردیش ادیکش ویجے کمار جی سے اور ویپاریوں کی سمسیاؤں جانتے ہیں بیپاریوں کو آج ہم نے سمانت کرنے کا کارکم کیا ہے جس نے لکھنے کے لبک چار سو تیس لوگوں کو ہم نے آج سمانت کرنے کا کام کیا ہے بیپاریوں کو ہم یہ سندیس کی بیپاری رتم سمان سمان سمارو اس لئے دیا کہ بیپاریوں میں جو حصہ ہوتا ہے جس پرکار سے بر چارک کے بیپاریوں نے حصہ لیا کارکم کو سفل بنایا اور کارکم کو سبھی لوگوں کے سیحوک سے اپنا تن مندھن سب کس دیا بیپاریوں کو سمان دے تو ہم نے بیپاری رتم سے سبھی بیپاریوں کو سمان دے بیپاریوں کی جیسے لئے انٹری ٹرافک کو لے کر کے گاریوں کی سمسیہ تھی جس کے لئے ہم نے برجیس پاچک جیسے بات کو رکھی ہے اور انہوں نے اس سمسیہ کو حل کرانے کے لئے کہی ہے آگے ہم اس کے لئے انٹری میر کر کے اس کو اور آگے پوسیس کریں گے نوی انٹری کے سمسیہ ہماری ختم کی جائیں اسی طریقے سے جو ہمارے بیپاریوں نے سمسیہ تھی ان کو جیسٹی سے جیسٹی کے سمسیہ بڑی ہے جو ہم نے ہمارے کیرنیٹ منتری نام گوپال لنڈی جی جن کو ہم نے بلایا تھا وہ آئے تھے کارکم میں دوسرے دن کے دو تاریخ کو تو اس نے ہم نے اپنی بات رکھی تھی تو اس نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات پر جو ہے آگے تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں آپ لوگوں کی جو مانگے یہ جائز ہے کہ ہوتل کے اندر میں پانچ پرسنٹ کا ٹیکس اور باہر لان اور گیسٹ ہوسوں میں اٹھارہ پرسنٹ کا ٹیکس یہ کہیں نہ کہیں بیپاریوں کے ساتھ امیاء ہیں اس کو کہیں نہ کہیں کم کیا جائے کہ ہوتل میں جب پانچ پرسنٹ کا ٹیکس ہوگا تو ہوتل میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام کرانے کی جائیں گے جب اٹھارہ پرسنٹ باہر میں اگر کام ہوگا تو باہر کوئی کیوں کام کرائے گا تو جبکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیں گے کہ ہمارے ٹینٹ اور کیٹلی لائٹ کے برپاری کرتے ہیں اس پہ انہوں نے یہ آسمان دیا تھا کہ ہم بیٹ منتری جی کے پاس بات پھولے جائیں گے رکھیں گے اور یہ آپ کی بات بھی جائز ہے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ اس پہ ہم لوگ کوشش کر کے اس کو کم کرائے اس لئے جب ہم نے آسے کرونا کے پہلے جب یہ مانگ رکھی تھی اس میں یہاں پہ ٹانسپورٹ کمیشنر کے روپ میں گھٹی کمیشنر کے روپ میں تھے گنگا پھل جی گنگا پھل جی کو ہم لوگوں نے اسی بلانپور گارڈن میں بلایا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے یہ ایک آدیس بھی پارک کرایا تھا لو انٹری کو لے کر کے جو ہم لوگوں کی بڑی سمسیاں تھی لیکن لو انٹری کا آدیس پار اپاس ہونے کے بعد بھی آج ٹرافک پولیس جو اس کو نہیں مان رہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو کوئی آدیس ہم نہیں مان رہی ہے کہ کچھ ٹرافک پولیس اس کو مانتی ہے اور کچھ نہیں مانتی ہے اس کے لئے آدھکاریوں سے ملے تو اس نے کہین ہے کہ اس میں جب تک سرکار کا ہستہ چھپ نہیں ہوگا تب تک پولیس نہیں مانگے گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر گاریاں بہی روکیں گے تو کہینے کہ اس میں جب پولیس کو اتیرانے اتیران کے تحت جو بیپاریوں کا سلسل کرنے کی جو آدیس سلو سے پولیس کی بنی رہی ہے اس کے تحت اس آدیس کو جب وہ اپنے آدھکاریوں کا ہی آدیس کو نہیں مان لیے تو پھر وہ آپ بیپاریوں کا کیا دیس پہنے کی ابھی ہم نے اس کاریکم کے مادیم سے کیابنیٹ منتری جی کو یہ بات ہم نے پہنچائی ہے کیابنیٹ منتری جی نے ہم کو آسواسن دیا اور روک ملک منتری برجیس پاٹھے جی نے بھی ہمیں آسواسن دیا ہے کہ یہ چتھی آپ کی جو ہے ہم یہ چتھی جیسے پہلے جب کبھی تیلی فن نہیں ہوا کرتے تھے جب لوگوں کو گھر پہنچتی تھی تو بڑا انتیار ہوتا تھا اسی پرکار سے یہ چتھی امانی مکمنتری جی تک پہنچانے کا ہم کھان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اور وہی چیز ہمیں آسواسن کیابنیٹ منتری نند گوپال نمڈی جی نے بھی دیا ہے کہ ہم اس بات کو بھیت منتری تک جی رکھیں گے اس بات کو ہم نے بھیت منتری سروش خاندہ جی کے سمجھ بھی رکھی ہے ان کے بھی سمجھ رکھی ہے انہوں نے بھی ہم سے بھی کوئی خاص آسواسن نہیں دیا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ویپاری رتن سمان سمارو دو ہزار چوبیس کے دوران ٹینٹ کا کام کرنے والے کیٹرنگ کا کام کرنے والے ڈیکوڈیشن کا کام کرنے والے ویپاریوں نے پردیش ادیکش ویجے کمار کے جریعے اپنی سمجھیاں کو بتایا ہے دوستو ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ ویپاری ورگ بھاچپا کا سپورٹر ہوتا ہے پچھلے کافی سمجھ سے ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ویپاریوں کو یہ کسٹ ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ویپاریوں کی ان سمجھیاں کا کتنی جلدی سمادھان ہوگا ایسے ہی مہتپل خبریں اور جانکاریاں دیکھنے کے لیے لگاتار بنے رہیے دیکھتے رہیے نیشنل ووچ نیو چینل بہت بہت دھنیواد دوستو